جہاں افغانستان کی کہ بھائی وہ جو بندہ جو میزائل کے پاس کھڑا ہوا تھا وہ تاجی تاجی کیونکہ کل دی کشمیر فائل مووی بھی ریلیز ہوئی تھی تو وہ بھائی تاجی تاجی دی کشمیر فائل مووی دیکھ کے آیا تھا کیا ہند جہ بھارت آئیے سنتے ہیں ہمارے دوست ملک افغانستان کے عام افغانی بھائی بہنوں کی آواز پتھان بھائی سے دوستوں میں سدھانشی شروعاستو آپ سے ابھی تک وائس آور میں بات کرتا ہوں سیٹ اپ کمپلیٹ ہونے پر کوشش کروں گا آپ سے لائب میں ویڈیوز میں بھی فیس ٹو فیس بات کرنے کی دیش کے ہر مددے پر آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر جرور کریے گا کیونکہ آپ کے سپورٹس ہی ہمیں جرورت ہے پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھائی تو بھائی اس نے داگ دیا میزائل مجھے بکارستان کے ایک دو بندے ملے تو کہتے ہیں بھائی اوپر والے کا لاک لاک شکر ہے ارے میں نے کہا بھائی کس بات کا شکر میجائل داگا ہے کوئی پچکاری توڑی ماری ہے تو کہتے ہیں ارے بھائی میجائل تو خیر ہے ہمیں لگا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوگی انڈیا سے میجائل کوئی بات نہیں بھائی ایک میجائل ارے کیا کرتے ہو یار اتنا بڑا مجاک کرتے ہو ماں کی آنکھ مجاک میں میجائل داگ دیا بھائی اوہ بھائی ابھی جتنے بھی ان کے لوگ ہیں جتنے بھی ملٹری کے لوگ ہیں یا جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں جتنے بھی ان کے پولٹکس کے لوگ ہیں یہ آپ کبھی انڈیا سے مجاک نہیں کریں گے ان کو پتہ ہے کہ بھائی انڈیا مجاک میں بھی میجائل داگ دیتا ہے بچوں کی لڑائی ہوتی تھی نا تو کمجور والا بچہ کہتا تھا رکھ میں تجھ آپ ہی بتاتا میں ابھی اپنے بھائی ابو کو بھلا کر لاتا اور جو دوسرا بچہ ہوتا تھا تو وہ تو رکھ کے دیتا کھان کے نیچے چل جا بھائی جس کو بلا کے لانا ہے اور اس کے ساتھ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستانی عدود میں وہ چیز تین منٹ اور چند سیکنڈ تک رہی اس کو میڈیا پر میزائل بولتے ہوئے شرح آ رہے ہیں کہ انڈیا نے میزائل داگ دیا بول رہے ہیں کہ بھائی ایک بہت اسی عجیب سی چیز سپیڈ میں آ رہی تھی انڈیا کی طرف سے اور آ گیا ہمارے ہاں لگی شکر کرو یہ سپیئے ایک چوٹا میزائلی داگ آیا ہے پرمانو نہ داگ دیا بھائی بھائی کہا کرتے ہیں مودی جی کیسے کیسے بندوں کو کڑا کیا ہے بھائی یہ بوم میجائل کے آس پاس بھائی مجاک مجاک میں داگ دیتے ہیں بھائی بھائی دیکھو جو بڑے بڑے بوم ہوتے ہیں نا تو اس کا جو انلی ان جو اجازت دیتے ہیں جو حکم دیتے ہیں چلانے کے لئے تو وہ تو پرزیڈنٹی دیتے ہیں کسی دیش کے پرائیمنسٹر ہی دیتے ہیں اور ایک بیگ ہوتا ہے ہمیشہ آپ لوگ دیکھیں ہر دیش کے پرائیمنسٹر یا پریزیڈنٹ کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے بلیک کالر کا وہ ہمیشہ وہ جہاں جاتا ہے جدھر بھی جاتا ہے جس دیش میں جاتا ہے اس کے ساتھ ایک بلیک بیگ ہوتا ہے وہ بیگ کہاں رکھا ہوا تھا وہ آرڈر وہ انفورمیشن وہ سب بینہ سب کچھ کے دھاگ دیا بھائی بڑا جلم ہے بھائی ارے بتا کے دھاگنا چاہیے تھا بھائی بینہ بتا ہے دھاگ دیا میں تو میڈیا پہ ویٹ کر رہا ہوں کہ بھائی وہ جگہ کی ویڈیو پہ وائرل ہو جائے جہاں پہ یہ میزائل لگا ہے سوراک کتنا بڑا ہو ہے اس میں چید کتنا بڑا کیا ہے بھائی یہ تو ایک پچکاری تھی بیٹا یہ اس ریب ایک ٹریلر تھا ابھی مووی باقی ہے یہ سب تم لوگوں کو جگانے کے لیے تھا وہ جب ایک بندہ آرمی جوائن کرتا ہے ملیٹری میں جاتا ہے تو کبھی کبھار ان کے آپسر وغیرہ جو نئے نئے جوان ہوتے ہیں رات کے دو بجے تین بجے تو وہ ان کے بیچ میں آکے کڑے ہوکے ایک مس فائر کر دیتا ہے یا ہوای فائر کر دیتا ہے یا کوئی چیز کا دماغہ کر دیتا ہے تاکہ یہ جوان دیکھتا ہے کون جلدی سے نین سے اٹھتا ہے کس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے تو ان کو الٹ رکھنے کے لیے کبھی کبھار ان کو ایسے ڈرائے جاتا ہے تو بھائی یہ یہ صرف ایک الٹ تھا ٹھیک ہے یہ سب بتایا ہے کہ بھائی سونا مجھ جاگتے رہے اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے اور اتنا ایزی سے بول رہے ہیں بھائی پوری انڈیا کی جو ہے وہ میڈیا اتنا ایزی بھائی بہت ایزی لیا ہے میں جائل گلتی میں ڈاگ دیا بھائی تو کیا ہوا اب بھائی دیکھو اب یہ کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ واقعی میں مسٹیک میں داگا ہے یا پھر بھائی اس کو کوئی تجربہ کرنے کے لیے داگا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے پہاڑیوں پہ داگتے ہیں یا سمندر میں داگتے ہیں تو بھائی کائے کو سمندر میں مچھلیوں کو مارنا پہاڑیوں میں جانوروں کو مارنا یہ اچھی جگہ ہے یہاں پہ تجربے کرو داگو یہ میزائل سسٹم جو ہے وہ کلاشنگ کوپ کی طرح نہیں ہے ایک ایم کی طرح نہیں ہے کہ بھائی ٹریگر دھپتے ہی بھائی تیس کے تیس نکل جائتا اچھا ہے کہ صبح پتہ چلا بھائی کہ کراچی ہے ہی نہیں لوگ نین سے اٹھے اسلام آباد والے کراچی کہاں گیا بھائی کراچی تو میپ میں ہی نہیں ہے ارے وہ میزائل داگ دیا کہ میزائل کے اندر جو ہے وہ کجور کم دودھ جادہ تھا اگر کجور جادہ دودھ کم ہوتا نا تو پتہ نہیں کیا ہوتا بھائی تو یاد رکھنا آئندہ سے انڈیا والوں سے مجاک بھی مت کرنا سمجھ رہے ہو نا کہ مجاک مجاک میں داگ دیتے ہیں بھائی وہ لو پتہ چلے اتنا بڑا چیت کر دیا بھائی جہن دوستو جہن افغانستان کی یہ ہے کشمیر فائل مووی کا ریویو ہماری طرف سے بھائی وہ بندہ جس نے داگا ہے حقیقت تو یہی ہے میں ہنڈرٹ پرسنڈ اگری ہوں آپ لوگ کتنے پرسنڈ اگری ہو وہ بندہ یہ مووی تاجی تاجی دیکھیا ہے تھا اس نے دبا دیا بھائی داگ دیا لے بھائی یہ میری طرف سے چھوٹا گفت ہے تیرے کو جہن دشاہ بھار اب دوستو ویڈیو پسند ہونے پر لاؤ سبسکرائب کو ٹیچ کر بلائک کر دیں اور گھنٹی کا نشان کو ٹیچ کر اوپر کی بیل آن کر لیں اس سے ایسے نلزو بل اور سوشل ایورنیس کی ویڈیو آپ کے اور بیش کے سامنے آتی رہیں جہن دوستو